عوض باللہین شیطان الراجم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سکول کی جانب سے دیئے گے کام کو پوری امانداری اور خلوص کے ساتھ سر انجام دے رہے ہوں گے ہم اپنے تدریسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 26 ہے تاریخ 13 آگست 2020 عیسویں دن جمعیرات ہمارا سبق چل رہا ہے شیخ سادی کے اقوال آج ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ کریں گے جیسے آپ ریجسٹر پر لکھیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے آمین سبق کا خلاصہ لکھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ سبق کا عنوان لکھیں گے سبق کا عنوان ہے شیخ سادی رحمت اللہ کے اقوال اس کے بعد آپ خلاصہ لکھیں گے خلاصہ میں قلیدی الفاظ کا استعمال کریں گے اور خیالات مصنف کے رائٹر کے خیالات لکھنے ہیں جبکہ الفاظ اپنے لکھنے ہیں سبق کا لب لباب بیان کرنا ہے اسے ہم خلاصہ کہتے ہیں سب سے پہلے شیخ سادی کا تعریف تھا بڑھائی میں تو ہم شیخ سادی کا تعریف لکھیں گے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ کا اصل نام شرف الدین تھا انہیں حکیم مشرق کے لکب سے یاد کیا جاتا ہے وہ مولیم اخلاق بھی کہلاتے ہیں ہم نے ان کا نام لکھا ان کا لکب لکھا اور جو انہیں پکارا جاتا تھا قوم کی طرف سے وہ بھی تحریر کیا اس کے بعد ان کے کسی کارنامے کا ذکر کرتے ہیں شیخ سادی اپنے دو شہکاروں کی وجہ سے عدب کی دنیا میں بے مثال ہیں ان کی دو کتابیں جن کی وجہ سے وہ عدب کی دنیا میں اپنی اہمیت رکھتے ہیں اور ایک منفرد حیثیت کے مالک ہیں ایک تھا شیری مچموعہ بوزتان جو انہوں نے مسنوی جس میں تحریر کی اور دیگر فارسی اشار تحریر کیے اس کا نام ہے بوزتان جو انہوں نے 655 ہجری میں لکھی اور دوسری ان کی نصری کتاب ہے جیسا کہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا ان کی نصری کتاب کا نام ہے گلستان جس میں انہوں نے اپنے زندگی کے تجربات کو حقایات کی صورت میں تحریر کیا ہوا ہے جو انہوں نے 656 میں مکمل کی تھی پہلی کتاب 655 ہجری میں لکھی اور دوسری کتاب 656 ہجری میں مکمل کی تھی حکمت و دانش سے بھرپور اقوال اب چونکہ ہمارے سبق کا عنوان ہے شیخ سادی کے اقوال تو ہم نے ان کے اقوال کے لیے ہیڈنگ لکھنی ہے اقوال لکھیں گے اس کے آپ بقاعدہ مارکر کے ساتھ ہیڈنگ نہیں لکھیں گے کیونکہ جب بھی ہم کلاسہ لکھتے ہیں اس میں کوئی بھی ہم ہیڈنگ یا سرخیاں نہیں لکھتے بلکہ اس کو ایسے ہی بیان کرتے جاتے ہیں دنیا کا مال زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے نہ کہ زندگی کا مال زندگی مال جمع کرنے کے لیے یعنی ہم دنیا میں مال جمع کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ دنیا کا مال ہمارے آرام و سکون کے لیے ہوتا ہے اگر تو دنیا کے نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے ایک وہ جس نے مال کمایا اور کھایا نہیں اور دوسرا وہ جس نے علم پڑھا اور اس پر عمل نہیں کیا بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندہ کے ہاتھ نے مشل لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا یعنی ایک عالم ہے اس کے پاس بہت سا علم ہے دوسرے لوگ تو اس سے فائدہ حاصل کریں گے لیکن جب وہ خود ہی اس علم پر عمل نہیں کر رہا اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا رہا تو وہ اس کے لیے بے فائدہ ہے ایسے ہی ہے جیسے ایک اندہ کے ہاتھ میں کوئی چراغ دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے یعنی اپنے دوست جس نے برے بنائے ہوئے ہیں اس کی سوچ کبھی اچھی نہیں ہوگی اس کی سوچ بھی ویسی ہی ہوگی جیسے اس کے دوستوں کی سوچ ہے حاصل کے لیے بدعا کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو پہلے ہی اپنے حصد کی آگ میں جل رہا ہے کتہ دنیا کی زلیل ہستی میں شمار ہوتا ہے مگر حق شناس کتہ نہ شکر انسان سے بہتر ہے یعنی کتہ حالانکہ زلیل مقلوق اللہ تعالیٰ کی سمجھی جاتی ہے زلیل ہستی سمجھی جاتی ہے مگر وہ اس شخص سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا آپ کلاسی کو اچھی طرح یاد کریں گے اور اسے آپ ریجسٹر پر لکھیں گے دوبارہ یادہانی کے لیے بتا رہی ہوں کلاسے میں آپ نے کلیدی الفاظ لکھنے ہیں ہیڈنگز نہیں لکھنی اور خیالات مصنف کے الفاظ آپ کے اپنے امید کرتی ہوں کہ آپ اسے ریجسٹر پر لکھیں گے اور اچھی طرح یاد کریں گے جزاک اللہ اللہ حافظ